اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نوح یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے سابقہ درس میں آپ کے سامنے کلام یا جملہ کی قسمیں بیان کی گئیں کہ کلام یا جملہ کی تین قسمیں ہیں جملہ طلبیہ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ جملہ طلبیہ جملہ انشائیہ کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اسی طرح جملہ خبریہ کسے کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا آج کے اس درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ جملے خبریہ کتنی طرح کا ہوتا ہے تو جملے خبریہ دو طرح کا ہوتا ہے مثلا کبھی آپ کہتے ہیں زیدن قائم اور کبھی آپ کہتے ہیں قاما زیدن زیدن قائم کے معنی زید کھڑا ہے اور قاما زیدن کے معنی زید کھڑا ہوا دونوں کے دونوں جملہ خبریہ ہیں دونوں کے اندر کسی بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ فلان کھڑا ہوا لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے اور اس میں جملے کا آغاز فیل سے ہو رہا ہے لہذا وہ جملے خبریہ جس کا آغاز اسم سے ہو اسے جملے اسمیہ کہا جاتا ہے یعنی جملے اسمیہ وہ جملے خبریہ ہے جس کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو اور وہ جملے خبریہ جس کا آغاز فیل سے ہو رہا ہو اسے جملے فعلیہ کہا جاتا ہے تو اس طرح سے جملے خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جملے اسمیہ اور دوسرے جملے فعلیہ جیسا کہ اس سے پہلے بتائے گے آپ کو کہ جملے خبریہ کے اندر ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند علیہ ہوتا ہے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مسند اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے اسم زیدن مسند علیہ اور قائمون یہ مسند ہے اس جملے کے اندر قاما مسند اور زید مسند علیہ ہے اس طرح سے کلام یا جملہ کی تفصیلات آپ کے سامنے مکمل بیان کی گئیں اور بتائے گے آپ کو جس طرح سے کلمہ کی تین قسمیں ہوتی اسم فعل اور حرف اسی طرح سے کلام یا جملہ کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں جملے طلبیہ جملے انشائیہ اور جملے خبریہ اب اس کے بعد ایک اور اہم بحث آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے اور وہ ہے معرب اور مبنی کی اس سے پہلے اسم کے اتحاد بھی ہم نے بیان کیا تھا قسم کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی فعل کے بارے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی حرف کے بارے بیان کیا گیا تھا کہ حرف صرف مبنی ہوتا ہے تو کلمات میں سے کون سے کلمات معرب ہوتے ہیں اور کون سے کلمات مبنی ہوتے ہیں اس کا تذکرہ اس بحث کے اندر انشاءاللہ کیا جائے گا تو یہ بحث آپ کے سامنے معرب اور مبنی کی بحث سب سے پہلے معرب کسے کہتے ہیں معرب کہتے ہیں وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کی وجہ سے بدل جائے عوامل کی وجہ سے بدلتا رہے ایسے کلمے کو معرب کہا جاتا ہے اور دوسری قسم ہے مبنی وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کی وجہ سے نہ بدلے ایسے کلمے کو مبنی کہا جاتا ہے مثال سے سمجھیں آپ جیسے ایک کلمہ ہے محمد اب آپ اس پر اگر عامل داخل کریں جاء تو آپ کہتے ہیں جاء محمد اس پر اگر عامل داخل کریں آپ رائی تو تو آپ کہتے ہیں رائی تو محمد اور اگر اس پر داخل کریں کوئی حرف اجار مثال آپ کہیں ذہب تو ایک ہی کلمہ ہے محمد لیکن اس پر جب جب الگ الگ عامل داخل ہوئے تو اس کا آخر تبدیل ہو گیا آپ نے کہا جاء محمد رائی تو محمد اور ذہب تو الہ محمد اسی طرح سے آپ کہتے ہیں الولدو یضحکو اور الولدو لن یضحکا اور الولدو لم یضحک یضحکو یہ فعل مدارے ہے اس پر جب کوئی عامل داخل نہیں تھا نہ ناسب نہ جازم تو آپ نے اس کو بڑا یضحکو لیکن جب اس پر لم داخل کر دیا گیا تو اس پر فتح آ گیا اور ہو گیا لن یضحکا اس پر آپ نے لم داخل کر دیا تو ہو گیا لم یضحک جزم اور سکون آ گیا اس کے اوپر لہذا یہ یضحکو معرب ہے لہذا وہ کلمہ وہ اسم یا وہ فعل جس کا آخر عامل کے داخل ہونے سے تبدیل ہو جائے ایسے کلمے کو ایسے اسم یا فعل کو معرب کہا جاتا ہے اس کے برخلاف وہ کلمہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی کہا جاتا ہے جیسے ایک کلمہ ہے ہا اولائی ہا اولائی اس کے اوپر آپ جو بھی عامل داخل کر دیں مثلا آپ کہیں اگر جا آ تو بھی رہے گا ہا اولائی اگر آپ کہیں رائی تو تو بھی آپ کہیں گے ہا اولائی اور اگر آپ کہیں ذہب تو الہ الہ داخل کی آپ نے تو بھی آپ کہیں گے ہا اولائی تینوں صورتوں میں کسر آ رہا ہے اس کے اوپر لہذا ہا اولائی یہ مبنی ہے اس کے برخلاف محمد یہ معرب ہے جا آ کی وجہ سے اس پر زمہ رائی تو کی وجہ سے پتہا اور الہ کی وجہ سے کسر آ گیا اس کے اوپر وہی عامل داخل ہیں جا آ رائی تو اور الہ لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے اور یہ اس پہ کسرے کا کسرہ برقرار ہے تو اس طرح سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں بعض کلمات معرب ہوتے ہیں اور بعض کلمات مبنی ہوا کرتے ہیں اب آپ کے سانے بتا جائے گا کہ اسم فعل اور حرف اس میں سے کون سے اسمہ معرب اور کون سے مبنی ہوتے ہیں افعال میں سے کون سے افعال معرب اور کون سے افعال مبنی ہوتے ہیں اور حروف میں سے معرب اور مبنی کا حکم کیا ہے وہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف سب سے پہلے ہم حرف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حروف میں سے کیا کچھ معرب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو حروف کے بارے میں بالکل یہ عام قائدہ ہے کہ حروف سب کے سب مبنی ہیں کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب مبنی ہیں من ہے الہ ہے انہ ہے حتی ہے یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں حروف کے بعد ہم آتے ہیں فعل پر فعل کے آپ نے تین قسمیں پڑھی ہیں فعل ماضی فعل مدارے اور فعل امر فعل میں سے جو فعل ماضی ہوتا ہے فعل ماضی کے تمام سب مبنی ہوتے ہیں فعل ماضی کے اندر کبھی اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی کبھی اس کا عراب تبدیل نہیں ہوگا بلکہ ایک حالت پر رہتا ہے لہذا کہیں گے فعلت 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 یا اسی طرح سے آپ کہیں گے ضربت 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 کوئی بھی کلمہ آپ لے آئیں کہیں پر اس کو استعمال کر لیں کبھی اس میں آخر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح فعلت 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 فعلنا فعلو فعلنا فعلتم فعلت فعلنا یہ جتنے سے غے ہیں اسی حیات پر اور اسی شکل پر رہیں گے کبھی بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی عوامل کی وجہ سے پائدہ نہیں ہوتی لہذا فعل ماضی کے جتنے سے غے ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں فعل میں سے ایک قسم ہے فعل عمر فعل عمر کے جو چھ سیغے ہوتے ہیں فعل عمر کے بھی تمام سیغے مبنی ہیں فعل عمر کے بھی تمام سیغے مبنی ہوتے ہیں لہذا کہا جاں اسی طرح کریں گے ہمیشہ اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کسی بھی عامل کی وجہ سے اب اس کے بعد فعل کی تیسری قسم ہے فعل مدارے جس طرح فعل مادے کے چودہ سیغے ہوتے ہیں ایسے ہی فعل مدارے کے بھی چودہ سیغے آتے ہیں فعل مدارے کے چودہ سیغوں میں سے دو سیغے مبنی ہیں دو سیغے مبنی ہیں ایک سیغہ ہے یفعلنا اور ایک سیغہ ہے تفعلنا یہ دو سیغے مبنی ہیں کبھی بھی ان کا عراب تبدیل نہیں ہوگا چنانچہ کہیں گے ان نساء یفعلنا اور ان تنہ تفعلنا اور اگر اس پر عامل داخل کر دیں آپ تو ان نساء لن یفعلنا ان نساء لم یفعلنا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ ان کی فعل مدارے کے دونوں سیغے مبنی ہوتے ہیں اس کے بعد فعل مدارے کے جو باقی بارہ سیغے ہوتے ہیں یہ جو باقی بارہ سیغے بجتے ہیں یہ سب کے سب معرب ہوتے ہیں اور ان پر عامل داخل ہوں گے تو عامل کی وجہ سے ان میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی عامل نہیں ہے تو مرفو اور اگر ناصب داخل ہو تو منصوب اور جازم داخل ہو تو مجزوم ہو جائیں گے تم معلوم ہوا کہ حروف تو سب کے سب مبنی ہیں افعال میں سے فعل مادی سب مبنی ہیں فعل عمر سب کے سب مبنی ہیں فعل مدارے میں سے دو سیغے مبنی ہوتے ہیں اور باقی بارہ سیغے مرب ہوتے ہیں اور ان بارہ سیغوں کے آخر میں بھی اگر نون تاقید آ جائے تو وہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں جیسے لیا فعلنہ اگر اس کے آخر میں نون تاقید آ جائے تو یہ فعل مدارے کیسیغے بھی مبنی ہو جایا کرتے ہیں اب اس کے بعد تیسری قسم باقی رہ گئی اور وہ ہے اسم حروف کے بارے میں دیکھا آپ نے فعل کے بارے میں دیکھا آپ نے کون سے مورب مبنی ہوا کرتے ہیں لیکن اسم کون سے اسما مورب ہوتے ہیں اور کون سے اسما مبنی ہوتے ہیں اسما کے دس قسمیں ہیں جو مبنی ہوتی ہیں دس قسم کے اسما مبنی ہوتے ہیں اور ان دس قسم کے علاوہ باقی جتنے بھی اسما ہیں سب کے سب مورب ہوتے ہیں دس قسم کے اسما ہیں جو مبنی ہوتے ہیں ان کو یاد کر لیں کہ یہ کون کون سے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں سب کے سب مورب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مبنی نہیں ہوتا ہے اب یہ دس قسم کے اسماع کون سے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں سب سے پہلی قسم ہے اسماعِ ضمیر اسمِ ضمیر جیسے انا انتا ہوا وغیرہ اس کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ کسی موقع سے آئے گی جتنی بھی ضمائر ہیں سب قسم مبنی ہوتی ہیں کوئی بھی ضمیر معرب نہیں ہوتی ہے اسماعِ اشارہ وہ اسماع جو کسی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتے ہیں جیسے ہادا ہاولائے ہاولائے کے معنی یہ ہاولائے کے معنی یہ سب جتنے بھی اسماعِ اشارہ ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے اس میں تطنیہ کے سیغے کے اور وہ ہیں ہادانی اور ہاتانی یہ دونوں مبنی نہیں ہوتے ہیں یہ دونوں مورب ہوتے ہیں جتنے بھی اسماعِ اشارہ ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے دو سیغوں کے اور وہ ہیں ہادانی اور ہاتانی تیسری قسم اسمائے موصولہ اسمائے موصولہ جیسے اللذی اور اللذینا وغیرہ جتنے بھی اسمائے موصولہ ہیں یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے دو سیغوں کے اور وہ ہیں تتنیہ کے سیغے اللذانی اور اللتانی یہ دو سیغے معرب ہوتے ہیں اسمائے موصولہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں اللذی اللتی اللذینا سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے دو سیغوں کے اور وہ ہیں اللذانے اور اللتانے جو یہ تتنیہ کے دو سیغے ہیں یہ دو سیغے معرب ہوا کرتے ہیں چوتھے قسم اسماعی افعال کچھ اسماعی ایسے ہوتے ہیں کہ ہے وہ اسم لیکن وہ معنی فعل کا دیا کرتے ہیں جتنے اسماعی افعال ہیں سب قسم مبنی ہیں جیسے ہی ہاتہ یہ مبنی ہے اسی طرح رہے گا ہی ہاتہ کے معنی دور ہو گیا سہاں کے معنی خاموش ہو جاؤ یا اسی طرح کے اور دوسرے اسماعی افعال آتے ہیں جتنے بھی اسماعی افعال ہوتے ہیں وہ سب قسم مبنی ہوتے ہیں اس میں کوئی استثناء نہیں ہے اس میں سے کوئی بھی معرب نہیں ہوتا ہے پانچمیں قسم ہے اسماع شرط وہ اسماع جو شرط بیان کرنے کے لئے آتے ہیں جو شرط بیان کرنے کے لئے آتے ہیں کوئی ایسا کرے گا تو فلا ایسا کرے گا جس میں شرط کا معنی پائے جاتا ہے اسماع شرط سب کے سب مبنی ہوتے ہیں جیسے من اور ما جو کھڑا ہوگا میں بھی اسے کھڑا ہوں گا تو یہ شرط کے لیے ما بھی شرطی آتا ہے تو من اور ما کہ اس طرح کے جتنی مسمائے شرط ہیں سب قسم ممنی ہوتے ہیں سوائے ایک اسم کے اور وہ ہے سوائے ایون شرطیہ کے کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے سوائے ایون شرطیہ کے کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے باقی جتنے اسمائے شرط ہیں اسمائے شرط سب کے سب ممنی ہوا کرتے ہیں تو یہ پانچ قسمیں ہوئیں اسمائے استفام وہ اسمائے جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اسمائے استفام سب کے سب ممنی ہوتے ہیں البتہ اس کے اندر بھی جیسے مثال دے دیا من یہ آتا ہے استفام کرنے من عندکہ آپ کے پاس کون ہے سوال کرنے کے لیے آتا ہے ما عندکہ آپ کے پاس کیا ہے تو من اور ما جائز طرح کی جو اور اسمائے استفام ہیں سب کے سب ممنی ہوتے ہیں سوائے ایون استفامیہ کے کہ یہ معرب استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی من اور ما ہے اور یہاں پر بھی ایون موجود ہے دونوں جگر موجود ہے اس لیے کہ من اور ما شرطیہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ استفام کے لیے بھی آتے ہیں ایون یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عیون استفام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو جتنے بھی اسماء استفام ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں سوائے عیون کے کیم عرب استعمال ہوتا ہے ساتھویں قسم عدد مرکبہ عدد کچھ مفرد ہوتے ہیں کچھ مرکب ہوتے ہیں اور کچھ معتوف معتوف علیہ ہوتے ہیں جیسے ثلاثتن یہ مفرد ہے ثلاثتن عشرونہ یہ معتوف معتوف علیہ ہے لیکن ثلاثت عشرہ یہ مرکب ہے تو وہ عدد جو مرکب ہوتے ہیں یہ عدد مرکبہ سب مبنی ہوتے ہیں اور یہ ہیں احدہ عشرہ سے لے کر کے تیسعہ عشرہ تک یعنی گیارہ سے لے کر کے انیس تک کی جو اگنتی ہوتی ہے اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں فتحہ پر لہذا کہیں گے احدہ عشرہ تیسعہ عشرہ چاہے جو عامل آجائے جاہا احدہ عشرہ رائی تو احدہ عشرہ اور ذہب تو الہا احدہ عشرہ ایسی تیسعہ عشرہ تک سوائے اثنہ عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز دوسرا نہیں دوسرا مبنی ہوتا ہے اس کا پہلا جز مورب استعمال ہوتا ہے تو جتنے بھی عدد مرکبہ ہیں یا عدد مرکبہ یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے اتنے عشر کے پہلے جز کیے معرب استعمال ہوتا ہے وہ اسماں جو فعالے کے وزن پر آتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوا کرتے ہیں جیسے حضامی کسی خاتون کا نام ہے نزالی کے معنی اترو تو وہ اسماں جو فعالے کے وزن پر آتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوا کرتے ہیں جیسے حضامی نزالی یہ ایسے ہی استعمال ہوں گے چاہے آپ کہیں گے جاعت حضامی یا رائیتو حضامی ذہبتو الہ حضامی یہ ہر صورت میں سی طرح سے کسرا رہے گا اس پر دمائے فتحہ نہیں آئے گا وہ اسماں جن کے آخر میں وئے لگا ہوا ہو جن کے آخر میں وئے کا کلمہ لگا ہوا ہو یہ اسماں مبنی ہوتے ہیں سی با وئی راہ وئی اس طرح کیا اور جن کے کلمات ہوتے ہیں ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں وئے لگا ہوا ہو وہ اسم جس کے آخر وہے ہو وہ اسم مبنی ہوتا ہے اسی طرح سے آخری قسم ہے بعض ضروف سب کے سب نہیں بعض ضروف ہیں جو مبنی استعمال ہوتے ہیں اور جیسے اِذ الْآنَ اَمْسِ اور حَيْثُ دیکھ رہے ہیں آپ اس پر یہ سکون پر مبنی ہے یہ فتحہ پر مبنی ہے یہ کسرا پر مبنی ہے اور یہ ذمہ پر مبنی ہے تو بعض ضروف ہیں جو مبنی استعمال ہوا کرتے ہیں تو یہ کل اسماں کے دس قسمیں ایسی ہیں جو مبنی استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ اسم کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کے سب مورب ہیں تو خلاصہ اس بحث کا مورب مبنی کہہ ہوا کہ حروف سب کے سب مبنی ہیں افعال میں سے فعل مادی مکمل مبنی ہے فعل عمر مکمل مبنی ہے اسی طرح سے فعل مدارے میں دو سیغے مبنی ہیں باقی سیغے مورب ہوتے ہیں اللہ ہے کہ اس کے اندر آخر میں نونِ تاقید لگ جائے تو فعلِ مدارے مبنی ہو جاتا ہے اور اسمہ میں سے دس قسمیں ایسی ہیں جس میں بعد بہت اتنا موجود ہے جو مبنی ہیں اس کے علاوہ تمام اسمہ معرب استعمال ہوا کرتے ہیں اب اس کے بعد ایک آئندہ درس میں انشاءاللہ نو کی جو سب سے اہم بحث مانی جاتی ہے اور وہ ہے اعراب اعراب کسے کہتے ہیں اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اعراب کی کیا علامات ہوتی ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا آج کے درس میں اسی پر اکتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں